السلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ کا اپنا دوست بھائی فرق حبیب آپ کے خدمت میں آزر ہوا ہے آج ایک اور نیو جوب لے کر امرسن یونیورسٹی ملتان کے اندر ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ کی جوبز آویلیبل ہیں چلتے ہیں ان کی ڈیٹیل کی طرف اس سے پہلے آپ میرے چینل جوب انفرمیشن پاکستان کو سبسکیب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کی انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے نیچے جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان تمام کی ڈیٹس موجود ہے آپ چینل کو سرچ کر کے ان کو بھی آپ کو دیکھ کر اپنی تعلیم کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں چلتے ہیں نون ٹیچنگ سٹاف کی طرف کنٹرولر آف ایگزیمنیشن پی ایچ ڈی ایکوائرڈ ہے بیس ماں پی سکیل ہے چالی سے پچاس سال کی عمر مانگی ہوئی ہے تین سال کا کنٹریکٹ بیس پر لائبلیرین ہے بیس ماں سکیل ہے پی ایچ ڈی مانگی ہوئی ہے ایم ایس این پیل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری اور بی ایس سیکنڈ ڈویزن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں چالی سے پچاس سال ریگولر اور کنٹریکٹ بیس پرنوں کے لیے ہے تو ڈیپٹی ریجیسٹرار اٹھارما سکیل ہے پچیس سے پینتالیس عمر مانگی ہوئی ہے ایم ایس اور ایم فیل والے اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری اور بی ایس سیکنڈ ڈویزن والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپٹی پرانسٹرشور بی ایس اٹھارما سکیل مانگا ہوا ہے یعنی بیسک سیاری سکیل ہوتا ہے یہ اٹھارا سکیل ہے پچیس سے پینتالیس سال عمر مانگی ہے اس کے اندر بھی ایم ایس اور ایم فیل والے سیکنڈ ڈویزن مانگی ہے فائنانس اور کامراز کاؤنٹنگ یہ ریکوائیڈ کیا ہوا ہے یا پھر ایم بی اکی ہونا چاہیے ایم کام ہونا چاہیے فائنانس کی اندر ٹھیک ہے یہ ریکوائیڈ ہے پرسنل سیکٹری پرسنل سیکٹری پیسکیل کی بات کریں تو ستارما سکیل ہے اور ایج کی بات کریں تو فورٹی ہے اس کے اندر انہوں نے ریکوائیڈ کیا ماسٹر ڈگری بی ایس سیکنڈ ڈیویزن اور ٹائپنگ ہونی چاہیے جی ٹائپنگ ہونا چاہیے سکیڈ کمپیوٹر کے اندر اس کے اندر تو اسیسٹینڈ جسٹرار مانگی ہے ماسٹر ڈگری مانگی ہے اسیسی ہے یا ایسی ایم نی بی ایس سیکنڈ ڈیویزن ہونی چاہیے پیسکیل کی بات کریں سکارما سکیلے اس کے اندر 21 سے 35 سال کی عمر مانگی ہے اسیسٹینٹ پنٹرولر مانگا ہوا ہے ماسٹر ڈگری ہے بی ایس کی اور اسیسٹینٹ ٹرانسیشن سکیل ہے اینڈی ہے مانگا ہوا ہے یہ تقریباً جا کے چالیس بیالیس کے قریب جارز ہیں میں آپ کو تکھاتا ہوں نیچے 35 کے قریب ہیں تو ہم ابھی چھے تک پہنچے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں یہ جو لنک ہے اس کا پی ڈی آف لنک اپنے ڈسکریپٹن میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں گا کہ کہاں سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں میں فیلال یہ بتا دیتا ہوں کون کون سی کیٹیگری کے اندر جو آپ ضائع ہوئی ہیں اور کون کون سی سکیل ہے باقی آپ اسے ریڈ کر لینا پبلک ریولیشن آفیسر کی آئی ہوئی ہے سپیورٹی آفیسر کی آئی ہوئی ہے ہارٹ کھولر کیون لیچر آفیسر کی آئی ہوئی ہے کمپیوٹر پروگرامر کی آئی ہوئی ہے اسسسٹنٹ انجینئر کی ہے نیٹ ورک ایڈمینسٹر کی ہے اسسسٹنٹ کمپیوٹر کی ہے اسسسٹنٹ کی ہے ہارڈوئر ٹیکنیشن کی ہے کمپیوٹر آپریٹر کی ہے کمپیوٹر آپریٹر والے بھی متوجہ ہو جائیں ایڈیٹر کی ہے اور سب انجینئر کی ہے ایمام مسجد والے ایمام مسجد حضرات بھی ساند ہونے چاہیے درس نظامنی کی ٹھیک ہے جنیئر کرر کی ہے ہائیس کنڈری سکول مانگایا سٹی کی ہے جنیئر ایڈیٹر کی ہے الیکٹریشن کی ہے ڈسک پینسر کی ہے لیبارٹری اسسٹنٹ کی ہے کھوک حضرات بھی متوجہ ہو جائیں کھوک کی بھی ہے لیبارٹی مصوری لائبریری اٹینڈنٹ کی ہے بس ڈرائیور کی ہے ڈرائیور ایل ٹی وی کی ہے پلومبر کارپینٹر چوکیدار اور نائب کاسد کی ہے سیکنڈری سکول سیکنڈری سکول مانگا ہوا ہے انہوں نے میٹرک سے مانگا ہوا ہے کولیفیکیشن میٹرک سے مانگا ہوا ہے یہ اس کا لنک ہے اس پر جا کر آپ اوپن کریں گے جیسے ہی جیسے ہی آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا یہ یہاں پر یہ تمام ایڈز موجود ہیں اب دوسری ایڈ کی بات تیچی کی بات کریں تو تین تیچی کی آئیو ہیں اسیسٹ پروفیسر کی آئیو ہے اسیسٹنٹ پروفیسر کی آئیو ہے اور لیکچر آر کی آئیو ہی ہے اس کے اندر اس کے اندر اپلائی اس طرح کرنا ہے آپ نے وہ میں بتا دیتا ہوں طریقہ کا سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے آن لائن جیسٹیشن کرنی ہے اس کے بعد لاغ ان کرنا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک دفعہ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ نے تمام اپنی ڈاکومنٹس یہ تمام جو فائل نکلے گی ہے جو آپ کی فائل بن جائے گی وہ اور آپ نے اٹیسٹڈ فائل تمام بگریز کی اٹیسٹڈ گروان ہے اور اپنی ایک سی وی بنانی ہے تمام بائیو ڈیٹا ان کے اڈریس کے اوپر اٹیج تین انویلپ کے اندر پوسٹ کر دینا اور اپنا ای میل ویڈس اپ نمبر موبائل نمبر بھی لازمی آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چلان بھی بھرنا ہوگا بینک آف پنجاب کا چلان ہے اپنے وہاں جا کے فانڈ مرسن یونیورسٹی تو یہ ٹائٹل ہونا چاہیے اس کے اوپر یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور ایک سے چار سکیل کا پانچ سو کا چلان ہے پانچ سے پندرہ سکیل کا ہزار روپے کا چلان ہے سولہ سے انیس میں سکیل کا پیسکیل جو ان سی بتایا جو میں نے اس کا پندرہ سو کا چلان ہے اور بیس میں سکیل کا تین ہزار چلان ہے جو ٹیچنگ کی بات کروں میں ٹیچنگ سٹاف کے اندر یہ مہم ٹیچنگ کی بتایا تھی جو ٹیچنگ کی بات کروں تو اس کے اندر یہ اکاؤنٹ نمبر بتایا ہے میں نے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور اس کے اندر تین ہزار اسوسیٹ کا اسوسیٹ پروفیسر کا ہے اسسسٹنٹ پروفیسر کا پانچ سو پندرہ سو کا ہے سوری اور لیکچرار کا اندرہ سو کا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کس طرح آپ نے اپلائی کر کے اپنے ڈاکومیٹس پیش دینا ہے تو گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ اپنے این او سی کے ساتھ یعنی جو آپ نے کوئی مانا ابجیکٹیو سٹیفکٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھیجنا ہے کوئی اپجیکشن وغیرہ نہیں لگا ہوا آپ کے اوپر تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ نیچے فورن کی ڈگری وغیرہ کے انہوں نے پولیسی وغیرہ شیئر کی ہوئی ہے تو اس کی لاس جیٹ بات کروں تو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ساتھ دوہزار تیس سے پہلے پہلے آپ چار بچ کے تیس میل سے پہلے پہلے اپنائی کر دیں گے اس کے اندر اور ڈاکومیٹس اپنے شیئر کر دیں گے جو اور تیچنگ سٹار ہے ان کا وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تیس چھے دو ہزار تیس تک چار بچ کے تیس میل تک بھیج دینا ہے اپنا تمام ڈاکومیٹس کو اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن اپلائی آپ کر رہے ہیں یا آپ کو نہیں کرنا آتا آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں یا آدل بھائی سے کروانا چاہتے ہیں تو میں ان کا نمبر شیئر کر دوں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آن لائن اپلائی کر کے دکھاؤں تو آپ کو کمنٹ میں بتانا پڑے گا مجھے سبسکرائب کرنا پڑے گا جزنی زیادہ تعداد مجھے آئے گی کہ آپ آن لائن اپلائی کر کے بھی دکھایا کریں تو میں اس حساب سے آن لائن اپلائی کر کے بھی دکھایا کروں گا کہ کس طرح اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کس طرح آن لائن اپلائی کرتے ہیں تمام جو ابجدہ جو جو میرے ساتھ بنے رہیں گے مجھے بتاتے رہیں گے کہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ آن لائن اپلائی کریں تو جتنے زیادہ مجھے سبسکرائب اور کمنٹ آئیں گے اس حساب سے میں آپ کو آن لائن اپلائی کر کے ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے خرر خبیب کو دعا بن فرمیشن کی طرف سے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میں دعا کرتا ہوں آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں اور کروائیں اور آپ کو جوا مل جائے آمین چمامی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے اس مہنگائی اور گرمی کے دور میں جتنی پریشانیاں مصیبتیں لوگوں پر آئی ہوئی ہیں سب ختم ہو جائیں آمین چمامی جزاک اللہ اسی کے ساتھ خرر خبیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم